ساڑا نبی جتوں ہی بولے او دے خلق دے موتی رولے ساڑا نبی جتوں ہی بولے او تو حید دے موتی رولے سونا او دوں قل زکار دا جتوں ہنگتا سی حکم الہی یہ دا مطلب ہے کہ اس بابنوں کھڑے لینڈ آدھے ایک مجلس اندر بیٹھے ساں اتر ذرا ایمی سی پڑھی آسی سلا کرانی بیٹھا سینا او گھرڑ لگا اپنے اببا جین بولن دے تو او حکم الہی میرنہ گانا کرو انہوں تکے انہوں کی پتا ہے اچھا یہ تکا ہو گیا تو انہوں نے شیر جمپے ہیں بد بختہ تیرے علم تے بھی لانت تیرے او دے تے بھی لانت تیرے اڈے ہوئے تے بھی لانت منیا تو شیر ہی سائیں تی جمعہ تے سے تکے دے کاری ہے نا کتھو اللہ بانگا تے انہوں ماں اے دل رکھو اماں ماں ماں آرے اے نا تکھانے نا بھد دیئے نا تکھان انہوں نے بڑا ستیا ناس کیتا ہے کوئی شک نہیں ماں دے رتبے جو تکتھو اللہ بانگے تے انہوں ماں اچھا ماں نہیں کیتے ہیں اللہ بجیدے پیو گتھو اللہ بجا ہے اعوذ باللہ زمیل علیم من شیطان الرجیم وذکر اللہ کثیرا وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحو اور اللہ تعالیٰ قابو زیادہ ذکر کرو تاکہ تم دنیا اور آخرت میں کام یام ہو جاؤ حضرات زیوکار تشیر بڑے ہی خوش نصیب لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ دا جنہ بھی شکر دا کرو تھوڑے الحمدللہ بروقت اللہ پاک دے کارت شریف فرماؤ اور مسجد دا جنہ حصہ میں نو نظر آرہے ہیں ماشاء اللہ تروازیاں تک اغاز اندر ہی مسجد تشیر مکمل کر دیتی اور یہ بہت بڑا قبولیت دا ویڑا ہے دعا میں کرنا صدقا و قلبا و اخلاصا پوری توجہونا آمین کہنا ہے سارے آنے میری دلی دعا ہے میری لو توفہ ہے تو خود بے دیا کہ آس اندر لیکنہ جی پیارا اپنے پیارے نو توفہ دن دا میں سمجھنا کہ دعا نہ لو بڑا توفہ کوئی نہیں بیٹا بیٹھ جا پیٹے بیٹھ جا گردنا نہ پھلانگیا کرو یہ گناہ ہے ساڑے دین اندر بالکل میرا بیٹا بیٹھ جو اگر کوئی تکلیف اندر ہوئی ہے پچھے جاوے اگن آیا کرے ایباوٹ بڑا مسئلہ ہے تو میں سمجھنا کہ دعا نہ لو بڑا توفہ کوئی اور پھر دعا ایک دین دے تاہی دی ہوئے تو جو میرے بار پھر جمعہ وڑے دن ہوئے پھر مسجد دے ہوئے پھر ممبر دے ہوئے پھر ماشاءاللہ سینکڑو توئی فرستہ بھی موجود بھی جوئے کہ ان تو ہی منو دکھنا ہے کہ قبولو نہیں ہے کہ ردو نہیں ہے میرا تے یقین راستہ خیب کہ ایسی دعا راستہ نہیں دیا دعا کرنا محبتنا سارے آمین کے آج مرد و خواتین اللہ پاک توانو اسے طرح کہوات اللہ دے سامنے جمعہ نصیف فرماتا جیڑا نئی بھی بولیا چونکہ لا یشقابہم جلیسوہم جیڑا نئی بولیا ادلی بھی میری دعا ہے جیڑا بولیا ہے ادلی بھی دعا ہے کیونکہ میرا دل بڑا تو اڈیتے راضی ہے اللہ توانو اسے طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شاندار مسجد مسجد نفی اندر بہ کے اللہ جمعہ پڑھن دی میں درویش میں توانو کی دے رہا ہے نہ کوئی توانو کی دے رہا ہے نہ کوئی اور خان پیندہ سمان لے آیا ہے ایک دعائی خزانہ ہے ایک اور دعا کرنا میں سے ہونا تو سی حران ہے پرامین سچے دلوں کے ہو وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزِ اے ساڑے رابلے کوئی قرآتے مشکل نہیں اللہ توانو اسے طرح مسجد اکثار جمعہ نصیب فرمائے اللہ اِنہ جو جڑے بیمار نے اللہ اپنی رامتنا شفاہ دے دے اللہ جڑے مقروض نے قبولیت کھڑی اللہ کرز ادا فرمائے یا اللہ جنادیاں بیٹیاں پہنا جوان نے عزت والے رشتے مہیا فرمائے اغاز اکرم العبادہ سب نالو زیادہ عزت والی عبادت خطبہ بھی عبادت ہے نماز بھی عبادت ہے عمرہ بھی عبادت ہے اور عزت والی عبادت دعا ہے ازی کٹے خوش نصیبہ کہ جمعہ وارے دن ازی اپنے خطبے دعواز عزت والی عبادت تو کیتا ہے ایک دعا کرشڑو اللہ جناد کو ہوتر نہیں رامتنا ہوتر دے اے دعا تو انہوں پتا ہے میں اللہ عبداللہ قدیب ہی نہیں چھٹی یا الہ الاعالمین ساری زندگی کسے بندیدہ محتاج نہیں اللہ اپنی رامتنا مالا مال کر کے اللہ سنو بغیر حساب دے جنت نصیبہ وہ ایک دعا تے میں پھول دے گیا چلو پھر کر دے نا کڑی کو بندی اے جڑا ساٹھا جامعہ نا قلیہ دارل قرآن والا دیس ماشاءاللہ تمہارک اللہ شیطانو پتا نہیں اللہ عبداللہ چودہ پندرہ کروڑ پہ لگ کے دیا جامعہ تیار ہو جائے اللہ جنہاں لائے برکتان دے دیں جڑے لارہنے برکتان دے دیں جڑے آرہنے برکتان دے دیں اور اللہ پاک اس ادارے نو حضرت نسمدنی حفظہ اللہ مدیرنا و حبیبنا اور انہوں نے پوری ٹیم اللہ سب واسطے ادارے نو صدقہ جاریہاں میں ماشاءاللہ دو کمینیوں نے پاکستان آیا تے بابا شکاہ تے جمعہ پڑا ہے کتے بھی جمعہ پڑا دیا میں نونا انہی مشکل نہیں ہوں دی جنہی مشکل میرے باستے فیصلہ با جمعہ پڑا اندر پانے جان دی او دی وجہ بتا کیے تو اڈنل پی آر بھی بڑا ہے اور بڑے بڑے پرانے چیرے اور محبتانہ پرے چیرے میرے سامنے بیٹھے نے پھر میرا دل پتا کی کرتا ہے میرے علمے کیوں میں آوی گالکاردہ اہمی گالکاردہ چالی یہاں راسخ اہمی گالکارشاد پتا نہیں اگلہ جو ماں ہونا ہے کہ میں ہی ہونا تے وہ جو میں بادل نہیں موڈلان دے جو میں بادل نہیں موڈلان دے وہ اس طرح نہ موضوعات کوئی خبے کوئی سجے اہنو پھڑنا ہو اندھا میں نو بیان کر دے وہ ادر دیان کرنا اہدر الاندھا میں نو بیان کر دے یعنی وہ اس طرح دے میری کیفی مثلا میں ششو پانچ اندر ہوں تو آڈے چہے رہے ہیں تو مسکرا ہٹا میری کیفیت منتشر منتشر کیڑا موضوع میں تو آڈے سامنے بیان کرنا باہر صورت ایک دل کر رہے ہی سی کہ ہاں جو کھل ڈل کے نا اور اس کے حلال دی اہمیت بیان کر شٹا تے میں تانو دساں کہ حلال کمانا رہا بندہ تے مینا مینط مزدوری کر کے تھاکہ ٹوٹ کے اہرے رہا پندرہ ویزار چھویا اپنے جیب یہ پاننا ہے نا تے نو کی بتاؤے کہ مالک نوے تیریاں حلال دیں مینط کنیاں پسندنے دل کردہ سی رزق حلال کھانا لیتا شان بیان کرا رام خور او دا پیڑا انجام بیان کرا کہ اللہ دی زمین دیو کٹا گندہ پاوتا ہے جڑا چندہ کھاندہ ہے رشوت کھاندہ ہے سود کھاندہ ہے بانڈا نمبرہ دی کمائی کھاندہ ہے فراردہ پیسہ کھاندہ ہے دو نمبر پیسہ کھاندہ ہے کیونکہ ہر دجہ بندہ ایس گندنوں مو پہ ماردہ ہے حلال و حرام دی تمیز ختم ہو گئی یہ بہت دین چاریہ سی کہ توادہ میں موضوع شروع کر دی ہیں لیکن میں نے لگتا ہے کہ دوسرا موضوع میرے سامنے میں ایدہ بھی دل کرنے ہیں لیکن ایتھیک لوگ ایک دعا کرشڑی ہے اللہ ساری زندگی حلالنا ضرورتہ پوریاں کر دے تیان میرے بات جدوں میں آنا نا سارے آمین کرو اوہ دا مطلب ہے نہیں اندھا کہ پندرہ بھی جانے والی موچہ کر دیو جڑے گا اوہ پچھے بیٹھے ہو سارے دیمی آواز نہ بولیا کرو جس آواز سے کہ دھر تو ہے نا یکسانیت تو ہے نا اس آواز دیو ایک اپنی خوشبون دیئے کہ وہ پہچانی جان دیئے جلسے ہاں چوئی کوشش کریا کرو جدوں خطیب دوسری وری کوئے نا صبحان اللہ یا دوسری کوئے کرو آمین کرو اوہ دا مطلب نہیں اندھا کہ پہلے بندے زیادہ اچھی ہو لو اوہ دا مطلب اندھا ہے کہ سارے ماشاءاللہ پیار مو بدنہ حسابہ ہو لو جی میں دعا کرنا اللہ انہ چو جڑے آج کرنا چاہدے نے عمرہ کرنا چاہدے نے دکانہ لینا چاہدے نے کوئی مکان لینا چاہدے نے کوئی تی پتر بھیانا چاہدے نے مالکہ آئید دعاویں ہی کرنی ہے انشاءاللہ اللہ حلالنا سب ضرورتہ پوری ہیں اللہ باقی سانو آخری ساہ تک کئی بے روزگار اخباب میرے پاہی نوجوان میں من نظر آرہے ہیں اے بہت دعاویں کرے یا کرو اے وقت دا زیادہ نہیں اے جاہلہ نہ نہ سوچ اگر کوئی بندہ قویل ہو جی اجیے موضوع نہیں شروع ہویا دعا نہ لو بٹا موضوع کڑا ہے اللہ باقی سانو مرد دم تھک لوگ میں حرام تو محفوظ پھر میرے آج بڑا ہی دل کر رہا سی کیونکہ میں گلت ہو بڑا ہی پریشانہ آج کل حیدہ پہلے بھی پریشان سا پر چند دنہ تو میری پریشانی بڑی بہت گئی ہے کہ میں تب دسا کے نجی محفل اندر بہ کے نا ضرورت تو بہتا بے تکلف نہیں ہوئی تھا اے میں بڑے بڑے دین دار ہوں بہتنا چلو کنجر جوتباز بے نماز ہرام خورے ہو جی ہرکتہ کرن نا پھر بھی نہیں برداشت ہوں لیکن دین دار بندہ نجی محفل چھو بہ کے بے تکلف یارانہ بہ کے اچھا گوٹیا تیرا یار ہے ایدہ مطلب ہے ہر گند بکی جا ایدہ مانے بیل کون جگت بازان تیرا ہاں 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 ہاتھ ماری جا ایدہ مطلب ہے زو مانہ گفتگو کری جا اینے تیری روحانی ایدہ بیڑا غرق کیتا ہی جڑا تو نجی محفل چھو بہ کے بند کمرے چھو بہ کے گڑی چھو بہ کے اپنے خاص یارانچ اہمیں زبان چلائی جاننا ہے گاندی طرح جگاڑی کری جاننا ہے اہمیں تیرا ستیا ناس کی تا مراج دل کر دا سی کہ میں ابھی بیان کرا یار بیتکلفی تا مطلب بیتے نہیں کہ زبان نا بارا ہو جان تک گند بکی جائیے تے ہا ہائی کر دے رہیے میں تو انواج دسان کہ یار رفولی دین سننا تے آمن بالجہر سننا تے وَدْعَيْدِ عَلَى الصَّدَر سینے تے ہاتھ پان لینہ سننا تے سیر ٹکنائی ماما سننا تے مصوحان سننا تے تے اے سننا تے رسول اللہ دی سانو یاد نہیں تئیس سالہ دورہ نبوت اندر سی آپ آفر ماندے نے اسی صرف نبی پاک نو تئیس سالہ دورہ چھو تقریبا زیادہ تو زیادہ تین دفعہ زیادہ حاصلیاں بیکیا ہے کہ خطبیاں جو بیہ کے بھی جڑے حاصلیں گھڑ دے نہیں ہے دل دیاں سکتیاں نہیں میرا دل کردہ سی کہ نجی محفلہ دے اندر جڑیاں خرابیاں آگئے ہیں نا ایک آٹھے نا ڈسکس کردہ موضوع مراج اے بھی رہ جانا ہے پر دعا دے کریے نا اللہ اللہ تنہائیاں باک کر دے آمین اور شیروع اور بندہ یہ ہو جو جیدی تنہائی پاک جے جیدی نجی محفل پاک ہے پوچھو میرے شیخ محترم دے کھوڑوں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ اپنے نجی دوستاں یارت جنہوں بھین دے اندر سانا تے اینا موت نو یاد کر دے اینا آخرت نو یاد کر دے اللہ اٹھ پاک خبیرہ ایک ہی لگتا ہوں دا سی جی میں اینا دے درمیان اینا دے کسی پیارے دی میت بہی ہے تے انہوں ویک کے روئی جا رہے چراغ لے کے لبو ایسے لگوٹیے ایسے کلاس فیلو ایسے شغیرد ایسے کلیک ایسے دوست جڑھے سنجیتا ہوں نجی محفل اندر بھی نجی محفل اندر بھی سنجیت کی اختیار کرو ہے بہت بڑا واریں شیطان اے دنوں دی وڑ گیا جی اندر توسی شیطانوں چل آسا میں دیو ایک انسان دینا رغانچ اے جی دھوڑ دا ہے انہیں بڑے رنگ ٹنگ بھی کھینے بڑے زمانے بھی کھینے انہوں پورا تجربہ ہے انہوں کی تو کابو کرنا ہے دعا کرو اللہ ساڑی ہیں نجی محفل اندر بھانا فرما آمین پھر میرا دل کار رہا ہے سی کہ آج میں دو تیر دن پہلا میرا دل بڑا دو گیا ہے مجلس اندر کہ تارو تھوڑی جی نا باپ دیا جنیت سا کہ یہاں انپاڑ ہونا ہے جیسے انہوں اے بی سی آگی ہے یہ دا مطلب ہے کہ اس باپ نو کھڑے لینڈ آدھے ایک مجلس اندر بیٹھے ساں پتر زرہ اے بی سی پڑے آسی تے تے وہ چھڑا صلاح کرانہ نہیں بیٹھا سی نا وہ خیٹ لگا کہ اپنے اببا جی انہوں بولن دے تو اکواندار مرنہ گال کرو انہوں تک انہوں کی پتا ہے اچھا اے ڈگا ہو گیا تو اے کار شیر جاں پہا ہے بدبختہ تیرے علم تے بھی لانت تیرے اوڈے تے بھی لانت تے تیرے اڈے ہوئے تے بھی لانت منیا تو شیری سائیں تے جمعہ تے سے ٹکے دے کاری ہے نا کتھواندار کہتا ہے انہوں ماں اے دل رکھے ہو اماں ماں ماں آرے دے نا تکھانے نا بیٹھ دیے نا تکھان انہوں ہی بڑا ستیا ناس کیتا ہے کوئی شک نہیں ماں دے رکھے چھو تکتھو لپاں گیتا ہے انہوں ماں اچھا ماں نہیں کیتے ہو لابد جیتے پیو کتھو لابد ہے کیڑا کو کارخان ہے یوکے چھتے مریقہ جی جیتے پیو بندے دے لاب جاندے نے شاہ اللہ کسی دی ماں نہ مرے دے پیو مار جان سارے اے سنالی گل نہیں میں کوئی بزرگ کہنے رکھا ہوں نے اگر شایخ صاحب خود آدھا وہ آسدہ جے کوئی چاہ دے ہوتے دے بہن کے پاس کرے دے کوئی یاراں کو بہن کے روڑ دے پتروں شیطان ہی جیڑا تینوں باپ تو توڑ دے ماں دا بڑا رتب ہے لیکن والد محترم دا بھی بڑا مقام ہی جنہیں تپے ترے کھا دے جنہیں مٹی چٹی تیری خاتے آج سونے کپڑے پاننا ہے دس سبب کاؤنی آج جواب کرنا ہے دس سبب کاؤنی آج شیرہ دی ترے کھاندہ پیندہ پڑھنا ہے دس تیری سرتے کاؤنی اورنا نو بچھ جنہ کڑ باپ نہیں مگ دے پھر دے نہیں اشاریاں تے حضر جی گالتوان میں کو سنانا شیخ صاحب تو جو فرمانا ساڑے سادے مدرم شیخ صاحب یعن کر دے میں نے میرا پتل اطلین کہنے گا آبا جی میں نے جدھی لیا دیو یاری تیک دعا کرنی ہے جنہ کڑ باپ دے نہیں اللہ دے باپ دے سارے بول چھٹو یار میرا بھی باپ نہیں شیخ دے والد بھی چند دن پہلے فوت ہو انہیں میں بیرونے ملک ساں اللہ جی دے کھل والد نہیں سوڑے یاربہ ساڑینا دعا قبول کر کے ساڑے والدیاں کبرانو اللہ روشن فرماؤ جنہ دے والدے مطرم بیمار میں میرے عربے کو اللہ شفاعت آفر عزیزہ فرمان دنے ابا میں نے پتر گئے کہا ابا جی جتی لینی ہے جتی لینی ہے میں نے آلی پرو بیا بڑے پاپولا میں آرہ جنہوں میں بزار گیا بڑی آوپ اگت بچہ چھوٹا سی جبیں میرا عبدالماان آئے ہے تے اونا میرے کو ہاتھ چھٹا آکے جتی ہیں تا چھوکیش ہوں دے چھوکا چکیا تے ایک دن ایک ہو او دن اے تھے آکھتے نہا جوٹلا کے خون نکل آیا میں دو 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 رہ کے ہاسپیٹل گیا تے ہاسپیٹل آنا میں بچے جنہیں تھے ایک ٹانکے لگنے میں میں کہے یہاں ٹانکے نہ لاؤ نشان پہ جائے گا پتر رچھے رہے تھے تے اس طرح نہیں گزارا ہوں دا اور میں کہے ایک ٹانکے لگنے پھر ماندین نے میں کہا چلو لہا دی میں کوڑی کھلوتا رہا ایک ڈاٹر میں بینواندہ ہے تُجھینہ سیڑتے ہو جو تے اسی پھر ٹانکے لالی میں کہا نہیں میں بڑا ہوسریا لاؤں تے میں بڑی ہمتھاڑا بابا کوئی نہیں سی لاؤ ٹانکے میں ہوئے نا انہیں کہا جی ٹھیک انہیں کہا جیدو انہ نے بچے نو ٹانکا لائے حالا سونوی جگہ گی تیسی لیکن پھر بھی جیدو انہ نے سوئی چھوئی تے بچہ گنگا ہائے بابا ہائے ابو وہ انہیں جیدو نے کہنا ہائے ابو ہائے میرے اندر ہی بڑھ گئی تے انہوں نے مرتے ہائے نے اثر کیتا میں چنگر کھا کے زمین دکھے گئے پتہ ہم انہوں پہلے بھی سے کہ باپ سے بڑا پیار ہوں دائے پر اگر میں انہوں پتہ لگیا باپ کی شہر ہے وہ صرف تے انہوں دزدہ نہیں ماں اظہار کر لیں دی کہ باپ اظہار نہیں کر دا تے اظہار نہ کر دا باپ انہوں انہیں صدایتیں نہ دے میرے بیانے پائیو دعا لے آ کرو اپنے باپ کو باہر صورت بہت چیزیں میرے سمڑے سن رحم دلی بیان کر دا باپ دی ہم یہ تصدا لیکن لگ دا دا دعا انشاءاللہ ٹیم بورا ہو جانا ہے پھر ایک دعا کر شدو اللہ واقع سنو والدہ ہم دی خدمہ رسیفہ کتیبی مادیاں ناتا اس اندازنا نہ پڑو کئی بندے نا کئی بندے یقین کرو ناتا سنن دے لیں مادی شان دیاں بیوی نو کٹا لگ پہن دے اے اسننڈی گل نہیں اے کناہ دے روگنے مادی شان بیان کرندہ کتعی طورتے مانا نہیں کہ تُو بیوی دے ناڑ متے دے وٹ پا تے باپنو بالکل ایک سیڑتے کر دے ردی سمجھ انو ختم ہی کر دے کلامہ چودہ نائیں کتے نہ ہوئے اے بالکل نہیں مطلب دعا کرو جتگل مانی اللہ انہی مانی خبر جنہ دا روی چاہ پڑھائے جتی ماں بھی مارے اللہ سید وڑی لوڑی زنگی اللہ فرمائے اور یہ ماں ورگا بھی کوئی نہیں باپ ورگا بھی کوئی نہیں اے بہن سرکھیا کرو اسین جے توانو ہے چیزاں نہیں دسنیاں پہ معاشرے ذاتے پہلے ہی ستیہ ناز ہو گیا ہے دو حضراتِ زیوکار ہونے پھر میرا دل کرتا ہے چونکہ وقت بھی تھوڑا رہ گیا ہے تو اڑی سامنے کوئی ذکر فکر دی ہیں چاند باتاں کر لما ایک مریفت دعا کرو اللہ سنو حاج نصیب ورمائے اللہ سنو عمر نصیب ورمائے حضراتِ زیوکار استحوض علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ شیطان جدوں کے سے بندے تھے قابو پاندھانا اے ذورہ مجادلہ دیا ہے شیطان جدوں کے سے بندے تھے قابو پاندھانا سب تو پہلے ان ذکر تو غافل کرتا ہے یعنی ساتھا لفظ کرتے ہیں دشمن جدوں کے سے تے قابض اندھانا تے سب تو پہلے دشمن اپنے سامنے بندے کھوڑوں نے ہتھیار کھونتا ہے تے ذکر ساتھا ہتھیار ہے اچھ بلو ذکر ساتھا تے شیطان جدوں تسلط پاندھا ہے تے اللہ نے قرآن دیگا ہے تا چاکہ ہے ان ساہم ذکر اللہ اے ذکر بڑا ہتھیار سب تو پہلے کھو کے شیطان بندے لوں نے ہتھلا کرتا ہے تے جے کسی نے کوٹیں پڑے آگے نا ذکر اے سونے دے پانی نہ جملہ لکھیں میں پجاہ خطبے پڑاوانا کھو لیا داروں قرآن اندر شاید اللہ نے آجڑی میرے دیل چگال پائیے اے دے رتبے نو میرے پجاہ خطبے بھی نہ پہنچن اے نو پلے بن کے لے جائیں انشاءاللہ مولو موڑائے گا یہاں تے انہوں نے ہتھلا کرتا ہے یہ کم مز کم کم مز کم ہتھیار نو کنڈا کرن دی کوشش کرتا ہے ہتھیار نو مروڑن دی کوشش کرتا ہے کہ ہتھیار یہ نہیں ہاں دے رہا تے کم کم اے ہو جیا رہے جو ہے کہ جب میرے دے وار بھی کرے دے او دا وار میرے دے چلے اور کئیاں کلوں نے ہتھیار کھولے دن رات جبتاں دن رات گانے دن رات بد زبانی تے کئیاں دے کولے ہتھیار رہ گئے پر انہیں تیڑا کر دیتا ہے انہیں بالکل وارد کب کےکے میں وہ پتہ کی کرتا ہے انہیں اس وارد لنا بدت دی بول آکے نا انہوں اتھیار روح حتم کا لیٹاں پاندھنے گردنا کو مریانے شور شرابہ ہو رہے ہیں یار دوسری گڑے پاسے پہ گئے ہو ایک کو مسائب آجنے ساٹھے تھے مسائب جدوں دی اللہ نے دنیا بڑھائیے ہوتوں دی نے میرے بیارے بھائیو مسائب دہ درانیہ اگر وعد جائے نا تو اسی مثلا دعا کی تھی پائن سال ہو گئے نے کرزہ نہیں اتریا دعا کی تھی ایک بندے نے دعا کی تھی اگلی کڑھی انہوں خیر پہ گئی اجی انہیں ایک کامیاب ہو گیا اجیب بھائیو ایک بندے نے دعا کی تھی پانچ سال ہو گئی انہیں خیر نہیں پہی تو اسی اندھیوں نکام ہو گیا میں ارابدہ قرآن آتھا جو پڑھ گیا ناؤ بندہ ڈبل کامیاب ہو گیا کیوں انہوں اللہ پاگ نے سبردہ ہوئی عجر اطاہ کر دیتا ہے وفادہ ہوئی عجر اطاہ کر دیتا ہے تو آپ اپنا گروب اطاہ کر کے پانچ دس بارہ سال تو گا جو مانگ دا سی اللہ نے اوہی عطاہ کر دیتا ہے اوہی مددہ بات جانا ایتھوئی دے شیطان پڑھ دا اندر مددہ بات جانا اے نکامی نہیں اے بہت بڑی کامیابی ہے اوہی رستہ اختیار کرو جڑا ساٹھے تو پہلے نیکہ پاکہ نے اختیار کیتا ہے اور اسی تو اٹھے سم نے قرآنی اذکار کیوں بیان کرنے تاکہ ٹنڈانو اوہی ساٹھا ہتھیار قرآنی ذکری کیوں بیان کرنے نبوی ذکری کیوں بیان کرنے کیوں کہ اہدی اندر شفاء ہے ملکہ بلو اہدی اندر ہے قرآنی ذکر اندر شفاء ہے نبوی ذکر اندر شفاء ہے میرے پیارے بھائیو اہدی اندر رحمت ہے اہدی اندر برکت ہے اے اذکار کریئے اللہ پاکہ نے اہدی اندر جمعز بھی نکے دیتی ہے تو یہ سارے میں نے بول کے دسنا ہے کہ ایک پنجا پیر پنجا بزرگ پنجا علامہ حضر آدم ملکے ایک وظیفہ پڑھا دینے تو ایک چھوٹا جو وظیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دینے بلیاں لگ گیا ہے تو جڑا وظیفہ نبی پاک دے لب چھوک گیا ہے امان داری نہ بولو سارا جگہ بھی ملکے کوئی کلام تے وظیفہ پڑھا دوے جس وظیفہ نے میرے نبی دے لب چھو لینے انہا دی شفاعت شان مقامدہ مقامدہ ہو سکتا انگنت پیغمبران بچوں عزی نبویتِ قرآنی اذکار کیوں بیان کرنے انگنت پیغمبران بچوں رب بکری شان اتائی انگنت پیغمبران بچوں رب بکری شان اتائی ہر لفظ شریعت بنیاں جد سنے زبان ہلائی ساٹھا نبی جدوں ہی بولے وہ دے خلق دے موتی رولے ساٹھا نبی جدوں ہی بولے وہ توہید دے موتی رولے سونا او دوں گل زکار دا جدوں ہندہ سی حکم الہی انگنت پیغمبران بچوں رب بکری شان اتائی اسی دسیے وزیف قرآنی اسی دسیے وزیف قرآنی نہ لے ذکر نبی سلطانی اسی دسیے وزیف قرآنی نہ لے ذکر نبی سلطانی سانو ملے آئے ترض بیانی سانو ملے آئے ترض بیانی ہر بیلے شگر ادائی کر ہر بیلے شگر ادائی انگنت پیغمبران بچوں رب بکری شان بنائی وزکر اللہ کثیرہ لا اللہ کم تفلے ہو امید ویسے حضرہ دے دیوکار آئیے جڑی گل مون تو آنوpe�ازنا پانچ ترہ دے لوک آن دے مینو بڑی حیرت جے پانچ ترہ دے لوک آن دے مینو بڑا تاجب جے پانچ ترہ دے لوک آن دے غفرت ہوئے کہ میں بڑا پسورتا ہو جانا پانچ لوک آن دے غفرت ہوئے کہ میں بڑا پسوس جے سنوcrire دے لوک آن دے نمات گھڑی کر دیا سب تو پہلا بندہ جنہوں دے دیتے میں نوں بڑی حیرتے سب تو پہلا بندہ جنہوں دے دیتے میں نوں بڑا تاج زبے سب تو پہلا بندہ جنہوں دے بارے میرا دل بڑا افزرد ہے جنہوں دے دے کوئی غم آیا ہے جنہوں کو کسی شہ چاہ کے فس گیا ہے نہ اگے دا رست ہے نہ پیچھے دا رست ہے تو جو فرمانا اس بندے دے میں بڑا حیرت زدہ ہو جانا ہے جنہوں دے کوئی غم آگیا ہے نا اگے کوئی رست ہے نا پچھے کوئی رست ہے نا خبے کوئی رست ہے نا سجے کوئی رست ہے نا اتے کوئی رست ہے نا تھلوئی کوئی رست ہے یہ خودے خم مندر پھاس گیا ہے اے دعا نی بڑھ دا لا الہ الا انتہ سوہانک انی کن تمہیں نوالے میم پیسل آبادیوں میں نیو بڑیاں ہے رہتانے بیسل آبادیوں میں دیل اندر اس بندے دے بارے بڑی تکلیف دے انہوں ہر پاسیوں غم نے دبوچ لیا ہے تے دعائیں یونس نہیں بڑھ دا انہوں پتا نہیں نا اللہ نے اس دعا دیا کے کی فرمایا اے دیکھا لکھر لکھا توجہوں رکھنا صرف اینک نزاکت جیتے میرے مضمون اندر میں انہوں پتا ہے تسیہ دعا پہلے سوڑی ہے میں انہوں پتا ہے سب انہوں دعا یاد ہے لیکن جس نزاکت لے آکے اے بڑھاتا چک کرنا اس بندے تے جڑا گھما دے کے اندر کوئی رستہ نہیں کوئی بستہ نہیں کوئی حل نہیں کچھ سمجھ نہیں آیا دے دعا نہیں پڑھ دا لا الہ الا انتہ زوانک انہیں گنت من الظالمین انہوں نہیں پتا کہ اللہ نے دے چواب اندر کی فرمایا ہے انہوں نہیں پتا کہ دی قبولیت بارے اللہ نے کی فرمایا ہے اس دعا تو بارلا باغ فرما رہے نے فرمایا فستہ جب نہ لہو فستہ جب نہ لہو وَنَجْجَئِنَاهُ مِنَ الْغَمْ وَقَذَا لِكَ نُنجِلْ مُؤْمِنِينَ حیرت دے اس بندے دے جھڑے دعا دعا نہیں پڑھ دا لگ دا انہوں اللہ دے جواب دا نہیں بتا حضرت میں مچھلی دے پیٹ اندر غم چاکھی نہ اگے رستا نہ پچھے رستا کہے رہے ہیں جی آگیا ہے اللہ دا نبی نظر اللہ نے جواب کی دیتا ہے فرمایا فستہ جب نہ لہو ہسی عدائے جملہ قبول کر لیا وَنَجْجَئِنَاهُ مِنَ الْغَمْ ہسی غم چونوں بار کر دیتا وَقَذَا لِكَ نُنجِلْ مُؤْمِنِينَ اج بھی دارو قرآن دے جھمیں اندر آنڑا بندہ یہ یقین نہ لے دعا پڑھے گا ہسی قبول کر لبانگے دے غمانے کے ریاں تو نجات اتا کرنگے یہاں میں نو بڑی حیرت ہوں دی اس بی بی تے چونکہ خواتین بھی تھلے بہت یاد ہے لے تو جو رکھنا میں نو بڑی حیرت ہوں سپڑی بیٹی تے پہڑتے مہاں تے جے دیتے غماندہ سایا ہے کوئی بھی غم ہو سکتے ہیں دے اکثر بی بیاں پتا کیا دی یعنی میرے علمے کیوں بزرگ بھی یاد ہے شایق صاحب جی دوسری انہیں وظیفہ دانتے وہ خاص وظیفہ دست ہو کوئی شایق تو انہوں پتا نہیں کہ اللہ نے ایدھے چواب اندر تین گلہ فرمائیاں نے فست جب نالا ہوں اسی انہوں قبول کر لیا ونجینا ہوں میں نالغم اسی غم تو نجات اتا کر دیتی وقہ زالت کا ننجل موم نیر دار القرآن کلیا دار القرآن وال حدیث اندر آن والا جڑا مومن مرد جڑی مومن عورت اے دعا پڑھ کے غمان دی کڑی جسانو یقین نہ لواز مارے گی اللہ فرما دینے اسی غمان تو نجات اتا کر دیا گی اس پاس سے نہیں میں جانا چاہتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ کرنہ بندر تکلیف اندر غم اندر پھڑ دے نا اللہ فاق انہوں نے جات اتا کر دن دا کتھیں دردر دی ہے ٹھوکران کھا رہے ہوئے اے جڑے بدل شاہ رہی پھر نا نا اے خیصلہ باندھے جڑے بدل شاہ چونک ملکے تھے اتے بیٹھے نے اس بدل شاہ دا بدل لا تینوں بچوں ہی دو نظر آئے گا اس بدل شاہ دا بدل ہٹا تینوں بچوں سائی نظر آئے گا جڑا تینوں شرک پلا رہے ہیں الہات پلا رہے ہیں حلاپ رام پلا رہے ہیں تیرے عقیتے میں کھیڑا کھیڑ رہے ہیں اے جی قلیہ دار القرآن والحدیشتہ پیغام اے لوگوں غم اندر اللہ دے نال جھڑ جاؤ غم اندر اللہ دے وفادار بڑھ جاؤ آرے دعا یونس پڑیا کر لا الہ الا انتا اللہ تیرے تو سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں تیرا دھر خٹ کے جامعہ تھے جامعہ کی تھے کچھ نظر نہیں ہوگا اللہ تیری ذات بھی پاک سبحانہ کا تیری ذات بھی پاک ہے تیری بات بھی پاک ہے تیرے جتھو تک میری گلے نا اِنِّكُمْ تُو مِنَوْ عَالِمِينَ میں سر دے والاں تو لے گے پیرا دے نوما تک ظلم اندر ڈبیاں غفل تا اندر ڈبیاں میں حیران ہوں نا اس پہلے بندے تھے جے دے تھے کوئی غم آگے آئے تھے دعای یونس نہیں پڑتا سینے ٹھنڈ پا دیو اللہ پہلی دے گلے وے سانو غمان تو بچا اینج نہیں سارے بولو اللہ غمان تو بچا دیکھ جے کسے تھے کوئی غم آجائے نا اگوں بھی رستہ بند پچھوں میں بند اور کوئی سمجھ نہیں آرہی کی کرنا ہے اللہ فرز کڑی اندر شرک نہیں تبیز نہیں لا چھلاتا ولا کڑاتا ولا تاگاتا ولا بابا تا ہاں دے ہی کلو ہاں دکانداری اللہ سانو اینہ چیزیں تو بچ کے تیر رج رج کے اللہ سانو تو آئے یونس مرندری تو بھی گتا برمایا وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ عزر جی اندر بیکھئے دجا بندہ دا سا جد تے منو بڑی ہے رتن دیئے تے مہنا پڑا فسردہ ہو جانا دجا بندہ دا سا اوہ بندہ اللہ نہ کرے جنہوں شوگرے اللہ نہ کرے جنہوں کینسرے اللہ نہ کرے جنہوں کوئی دمیں اللہ نہ کرے کوئی اور انہوں پرابل میں میں اس بندے تے بھی بڑا حیران ہونا جنہوں بیماری نے کیرہ پالے ہے تے بیماری دی مدت بات گئی ہے تے اے دعا نہیں پڑتا اَنی مَسَنِيَ الظُر وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاہِمِ میں بڑا حیران ہونا جڑا بیماری دے دینا اندر کرسی تے بے کے بسردے لیڈ گے چلدہ دردہ ہے دعا نہیں بڑھدہ اَنی مَسَنِي الظُر اللہ میں انہوں تکلیب نے ٹالے ہے میں انہوں ڈاکران اللہ علاج قرار دے دیتا ہے میں نے گھوڑیاں کھاکا کے میرے مودہ زیکہ بھی خراب ہو گیا ہے میرا در مدت بھی خراب ہو گیا ہے دعایاں کھاکے اک گیاں دعایاں کھاکے تھک گیاں اللہ ربے میرے رب اَنی مَسَنِي الظُر عیش بیماری نے میں اٹھا لے ہے تیرے بارے میرے جس بات کینے میرے الویکھی تیرے بارے میرے جس بات کینے وَانْتَ اَرْحَمُ الرَّاعِمِينَ اللہ تیرے برگار رحم کسے نہیں ہوں کرنا اَنہ ظالمہ دیپریشن کر کے بھی پیسے لے لینے نہیں اَنہ لوگاں تے صرف کمپنیاں نو پر موڑ کر نواستے جلدی دوائیاں دے کے بھی میرے کو پیسے لے لینے نہیں اَنی مَسَنِي الظُر تیرے بھی پڑھ بیٹھا بھی پڑھ ہر بھی لے پڑھ اَنی مَسَنِي الظُر وَانْتَ اَرْحَمُ الرَّاعِمِينَ اچھا میں نو بڑی حیرت تو دیئے جیلی میری عزیدہ کوئی بیمار ہے کوئی میرا پیارا بیمار ہے تے اے دھوائی نہیں گنگناندہ تَسُوہ پاڑے فیصلہ بات کھڑا بیمار ہے جیدے کون حضرتِ ایو جیسی بیماری ہوئے اے ہو جی پیماری کی اپڑے بھی چھٹ گیا سارا مار ٹبر جیڑا اٹھول گیا اے جیدوں نے گنگا اصلا جی پرابلم پتا کیے گسانہ کرے ہو ساڑھی کوئی تربیت ہو رہی ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں دیندارہ سی جدی پشتی دیندارہ تائنہ چیزہ دی قدر نہیں کر دے میں بہت دیندارہ نو بیکھی ہے انہوں نے اتبار بھی کوئی لیے پیار بڑھے قرآن نا میرے لیکھی ہو قرآن نہ پیار بڑھے پتہ ہے کیا ہو جائے پیار بڑھے نبی پاک نہ پیار بڑھے نہ قرآن تے یقین ہے نہ نبی پاک دی گھلتے یقین ہے قرآن تے اپنا پیار بڑھے قرآن تے بھی اتبار اٹھ گیا تے نبی پاک دی حدیث تے بھی اتبار اٹھ گیا جیتے نو اتبارے تے پھر ہے دعاموں پڑھے آ کر پھر ہے تو ذکرسکار پڑھے آ کر حضرت ایوبر کی بیماری کسے کو نہیں دے جیتے نو اے پڑھے آنا اللہ پاک نے کی فرمایا منو لگ دے کہ او جواب تے نو نہیں بتا تا منو حیرت اندھی او جواب تے نو نہیں بتا جواب زور فرمایا فَسْتَ جَبْنَا لَهُ فَقَشَفْنَا مَا بِئِ مِنْ ذُرِمْ وَآَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَآَهُمْ فَقَشَفْنَا مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَ لِلْآبِدِينَ چھیک اللہ رب نے آنکھیانے خیصلہ فادیوں تیان کرے ہو اب بیکر آ رہا بیمارہ دیا رہا تم ہی لمک جاندیا نے اللہ جاندہ جے میں بیکر آ رہا ماں بیمار ہو گئی یہ دلتی ہیں دے متھے دے بھی مٹ آئی جاندے نے میں بیکر آ رہا باپ مزدور ہو گیا دے پتر بھی جڑے نے اتنا نو سارا کونی پول گیا اس بابے نے کی کونی کی پیزہ نہیں کھاتا پہلی دے میں دعا کرنا تڑب کی آمین کہنا آج جمعہ نہیں آج دعا ہی اللہ ساڑے بیمارہ نو شباہ دے دے آمین دے جے کوئی مسئلہ بڑھ جائے نا پھر بھیندہ اٹھدہ کنگنایا کر اللہ نے دے جواب اندر چھیک اللہ کہیاں نے پہلی گا اللہ فرمان دے نیزی حضر دے یوگ دیگا نو قبول کر لیا انمیسا نیز دے ساڑے بارے انہا جڑا مان سنہا میرے الوہے اللہ فرمان دے جڑا مان سنہا انتار ہم الراحیمین انتار ہم الراحیمین جتو انہوں انہیں ساڑھی رحمی دا سانن واسطہ دیتا ساڑے رحمان اوڈ دا واسطہ دیتا فرمایا اسی ہو دا بول قبول کر لیا فاکشفنا ماں پہ ہی مل ذرن جنیاں بیماریاں سے نسی ساریاں دور کر دیدیاں وآتینا ہو اغلا ہو اللہ فرما دینے اسی انہوں آلوی دے دیتا مطلب اسی جڑے چھٹ گیا سنو واپس آگیا یا اللہ فرما دینے دوبالہ اسی دے دیتے تیسری گال فرمایا ومثلہ ہم مآہ ہم پہلے نالوں اس دعا دی پر کتنا سی ڈبلہ تا کر دیتا ہے میں نو حیرت سے نفیل دیئے کہ کنے پاس ہے ناس دا پھر نا انہوں نہیں پتا نہیں مصن یا ذرو فانتا رحم الراحمین تو بعد سونے رب نے اس قرآن اندر جواب اللہ رحم الراحمین کہنا بندے دا ادنا پسند آگیا ہی تکلیفہ میں ہٹا شڑی ہیں احل بھی دے شڑی تینا پتر بھی مل گئے اوہی پنٹائے یا نویں دے دیتے یا اللہ تو ڈبل دیتا ہویا کی فرمایا رحمتا من ان دینا انہوں نے آکے ہی بھولو بھولو ایک گل سمجھا ہم ہے بھولو 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 بس اٹھوں کے تک دو پٹی بن لئیے رب مصببب الاسبابت رب ارحم الراحمین تھوڑا جا علاج بل غزا کر پریز کر انیم السنی الظر و انتا ارحم الراحمین بڑھ ویخ اللہ پاک تیر تو بیماری بھی ہٹائے گا سب کچھ اتا کرے گا ڈبل اتا کرے گا رحمت کرے گا اچھا جی اللہ پاک نے حضر جیہ دروے کے ہو جتھے اس عیدہ اینڈ کیتا ہے نا چھٹی گل فرمایا وَذِكْرَا لِلْا عَابِدِيمِ قُلِیہ دار القرآن اندرہو نالے جنہیں عبادت گزارنے اللہ فرما دینے اہدے چونہ لی یاد دہانی ہے اہدے چونہ لی یاد دہانی ہے کیڑی بیماری دی کٹی چجے مرنا جڑے رہو گے میری رحمت امیدوار رہو گے میں بیماریاں دور کر دیاں گا سید تا کر دیاں گا ڈبل تا کر دیاں گا ترحمت امیدوار شاہی پا دیاں گا اچھا جی میں نے حضر جی پڑھی حیرت اندیجیوں سے بندے دے حقیقت گالے فکے ماری جاندہ ماری جاندہ فاتحہ بھی پڑھ صورت الفاتحہ ہڑ اللہ نہ کرے کسے بندے نوں کینسر ہے شوگر ہے دم ہے کوئی اپریشن ہے جیو کم مز کم سات دفعہ صبح سات دفعہ شام سات دفعہ رات فاتحہ پڑھ کے دم نہیں کر دا گسانہ کرے ہو کیا اپنے آپ گا بیڑا گھر رکھتے ہیں آپ پہ انیم السنی زر و انتر ہم راہمین پڑھ شورت الفاتحہ پڑھ میں حیرانہ جیڑا بیماری دے دنہ اندر انہ چیزیں تو غافرے حضر جی ذرا توجہو فرمائے ہو تیشرا بندہ تیشرا بندہ کہ جس بندے تو میں بہت زیادہ حیرت زدہ کہ جس بندے دی کفرد ہوئے کہ میں بڑا افسوس تھے بڑی تکلیف اندر ہو جانا اوہ بڑا گڑا بندہ ہے ذرا توجہو فرمائنا اوہ بندہ ہے جنہیں خلاف لوگ ساتھ شاہ کر دینے اوہ بندہ ہے جنہا حق دی گل کردہ ہے اوہ بندہ ہے جنہا ٹھوک و جا کے سچی گل کردہ ہے نہیں پروا کردہ عزتان الام ہو جانے گی ہیں نہیں پروا کردہ لوگ فائر مار دینگے نہیں پروا کردہ بے عزت ہو جانگا خانداندہ بھی فیصلہ حق تے ممبر دے گل بھی حق تے ہر گل ٹھوک و جا کے رب رسول دی حق دی کردہ ہے تے انہوں ایک اندش ہے انہوں کے اثار شاہ رہی ہیں مکر رہی ہیں پتہ نہیں کی بنے گا کی بنے گا اینا گلہ جو سوچ دا رہی ہیں دہتے اے والا وظیفہ نہیں پڑدہ اے والا وظیفہ جڑا نہیں پڑدہ پھر میں نو دے دے بڑی حیرتوں دیئے واؤ فویزو امری الاللہ واؤ فویزو امری الاللہ دل ٹھکانہ کریا کرو پریشاند ہویا کر اے سادشاہ جاڑے مارے بیمار در دے لوگ اے چگل خور اے نا نا اپنے ظاہر ہے جیڑی اے نا دی گزا ہے اے نا دی ظاہر ہے ان جڑا گند کھاندہ انہیں گندی کھانا ہے جڑا چوئے کھاندہ انہیں چوئے کھانے نے جڑا موتی کھاندہ انہیں موتی کھانے نے ہر بندے دی اپنی اپنی غزائے اے نا سادشاہ مکرو فریب تو پریشان نہ آیا کر جیتے تو حق دے کھڑا ہے بلکہ پتا کی پڑیا کرو واؤ فویزو امری الاللہ اے نا سادشاہ موتی کھانے انہیں چوئے کھانے سارے دکھڑے اللہ پاک دی سبرد کرنا واؤ فویزو امری الاللہ ان اللہ بسیر بالعباد حضرت موسیٰ دے صحابی نے اچھا یار ماشاءاللہ تو اسے یہ نی محبت نہ آئے ماشاءاللہ آخر تک بیٹھے ہو یار پھر میں تاڑا وقت ضائع کرنا تاڑا مجرم کیڑا تاہنو ایک سلے بز نہ دھما ایک سبق نہ دھما چوئے سپارے چیک سورت ہے سورت المومن سورت المومن او دا دوسرا نام کی اے آف جا دوسرا نام کی سورت الغافر چوئے سپارہ سورت المومن سورت الغافر اٹھائی تو لے کے پنتاری تک اٹھائی تو لے کے ستارہ ایتانکار جا کے ترجمہ نہ ضرور پڑی تے حضرت موسیٰ دے صحابی دیاں گلہ بڑی جنہوں فیرونیاں بڑی بکواس کی تھی نبی موسیٰ دے بارے اوہ حضرت موسیٰ دا صحابی پہلے تھے ڈردہ سیاہ کی گل کرنی ہے پہ جنہوں نے بیکھی آگی نادیاں زبانہ بودیاں بد گئیں آنے تے حضرت موسیٰ دا صحابی اٹھائی اور نے بڑا سونا آواز کی تا انہیں آکھیا دنیاں کچھ نہیں جے وَإِنَّ الْآَخِرَةَ هِيَتَارُ الْقَرَارُ آخر دا کاری اثر کار جے شرک دے چھٹیانے کچھ نہیں جے تو ہی تیخش بہو ہی سارا کچھ ہے وَآَنَا عَدْعُلْكَمْ إِلَّا الْعَزِيزِ الْغَفَارُ سورة الْمُمِن سورة الْغَافَرُ اٹھائی تُلَاہ کے پنتالی نمبر ستارہ رہتا چلیئے سپارے دی پڑھیں حضرتِ موسیٰ دے سیابی نے گلہاں کہیاں دے اونا نے اوہ دی عزت دے در پہ ہو گیا اوہ دی جان دے در پہ دے رہے برگے بیکھے رہے دے سوری دے تُلَے ساریاں گلہاں شروع ہو گئیاں قتل دے منصوبے شروع ہو گیاں عزتان دے حملے شروع ہو گیاں آئی حالات تیرے پاکستان اندر میں اللہ دی قسمیت قرآن میرے ہاتھ اندر جے تُس ہی اصلاح کر کے بیکھ لو پھر عزتان میں مبالو کر رہی دے جے پھر عزتان پچانیاں میں بڑا مشکل جے پھر دفاع کرنا میں بڑا مشکل جے لیکن میں نو حیرتا اس بندے تو جڑا حق سچ دی گل کر دے ٹبر اندر خاندان اندر یاری برادری اندر ممبروں میں حراب دے تے حضرتِ موسیٰ دے سیابی آنی دعا نہیں پڑ دا کیڑی وَأُفَوِزُ عَمْرِي نا وَأُفَوِزُ عَمْرِي إِلَى اللَّهِ اِمَّ اللَّهَ وَصِيُّهُمْ بِالْعِبَادِ اچھا ہے رہے تو مجھے میں نے پتا کیوں ہیں انہوں یہ نہیں پتا اگے رب نے جواب کی دیتا ہے اے جے میرا آج دا موضوع وہ اس ڈال دی اگلی آیت پر رب نے کیا کیا ہے فرمایا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْأَوْنَ سُوءُ الْعَزَامُ فرمایا جدو نے آکھیا نکل لینے وَأُفَوِزُ عَمْرِي إِلَى اللَّهِ سَارے میرے ماملے اللہ دے سکرد میرا اندر جے کوئی نہیں جانتا دے رب نے جانتا ہے میں کتھوں بولنا اگر میرے اراد دیا دا اخلاص دا اے نا نو نہیں پتا دے رب نو نہیں پتا ہے اوہ تسی کوئی اگارہ کھڑا کر لاؤ کوئی حق دی گال کر لاؤ اللہ جانتا ہے جنہیں قدیس زبان نہیں کھول لی وہ بھی جگاڑی کرنی شروع کر دن دا ہے پریشان نہیں ہو نا بلکہ پتا کی کہنے ہے وَأُفَوِزُ عَمْرِي إِلَى اللَّهِ فیصلہ با دیو جے اثر دی نماز دا دھرنا ہوئے تے میں اثر دا کی پڑ دا رمان وَأُفَوِزُ عَمْرِي إِلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِلَعْوَاد اِلَى اللَّهِ کوئی ایک نٹ کے موضوع بیان کرن لیکن دو ٹائم ہی نے تو بھا جو تو اڈی بولا گا تو دیئے نا اے تو اڈی محبت کہلو پیار کہلو انس کے رہ جانا ہے پورے خطبے اندر کتھوں گل شروع کرنے تھے کتھے لے آکے ختم کرنے چوتھا بندہ دسان پجمہ دسان دن ماز کھڑی کرنے پھر انشاءاللہ اگلہ خطبہ جامعہ جایا دھانو قرآن دے موضوع بھی بیان ہوئے گا چوتھا بندہ سنے ہو جدیتے میں نو بڑی حیرت ہے چوتھا بندہ سنے ہو جدی غفلت ہے میں بڑا سردہ ہو جانا پتا کڑا بند ہے جے دیتے خواہ فے جڑا کمزور ہے جے دیتے خواہ فے جڑا کمزور ہے تھاڑے اسلام دعا کوئی نہیں ہے پی اے لیا تجھ کوئی نہیں ڈرابے میں تمکہ ہے کھا جانگے اڑا جانگے خواہ فے اندیش ہے ڈارے میں نو اس بندے تے بھی بڑا حیرت اللہ معاملہ ہے جڑا خوف و خطر دے معاملے چون گزر دے پیا تھے آب زیفہ نہیں پڑتا کہڑا حشبون اللہ و نعم الوکیل اینج نہیں فردیا کہنے کی تے بندی آرکہ وہ حشبون اللہ و نعم الوکیل حشبون اللہ و نعم الوکیل بڑائی میں حیرت زدہ میں اے تمو کلے پہ تو کلے رب دا قرآن پڑھ دے سورہ سورہ رسول پاک نے اسلام جنہوں گزوہ تو ہارگو ہے نا گھنو سنے آجے ستر شہید میرے نبی دے سامنے پہنے حیصلہ بادی وہ تو میرے نبی پاک دیکھ لیچے دی کی آلت ہوئے گی جنہوں ستر سے آپی سامنے شہید پہنے اللہ نبی دا چاچا بھی سامنے دے تو شرابہ بھی تو جیسے ڈگرتے چلے آئیں چل تو پیونو میروا مانو میروا کارو یاشیاں بدماشیاں تینو شرابہ تو ہی ویل نہیں او میرے نبی دی کیفیت اور یار جمعہ پڑی آئی نہ کرو تقریران سنے ہی نہ کرو اور خدا دا واسطہ کچھ چیزیں محسوس بھی کر وہ تو میرے نبی پاک دیکھ لے جیدی کی حالت ہوئے گی ستر ست نہیں کنے بولے آجے نا کنے بولے آجے نا کنے ست نہیں ستارہ نہیں شیر آمر کے ستر شیر پہنے میرے نبی دی سامنے تے دشمن نا تھوڑا جا پچھے ٹوڑ گیا پھر انہوں شیطانی سجی دشمن نو انہیں آکیا یار اوہ تو ہی واپس آگئے ہیں تے مدینے دی اٹھ نا اٹھ پہ جا کے انہیں چاہیے دی اسی غلط فیصلہ کیتا ہے حمراؤ الاسر شیخ مدنی آفیدہ اللہ جاندے نے تقریبا اٹھ میلتے ہیں حمراؤ الاسر تے پھر رک گیا اوہ نہ کیا چلو مدینے واپس انہوں کے چھٹنا نہیں تے چل دیا چل دیا خبر سے آپا تک بھی پہنچ گئی کہ پھر آ رہنے ستر نے شہید زخمی نے نبی پاک زخمی نے تے وہ جنہوں پھر خطرہ لاہے کویا خوف لاہے کویا پھر آ رہنے کمزور بھی نے کی نے کمزور بھی نے تے اوہ نہ پتا کیا کیا قرآن پڑ حسبون اللہ و نیم الوکیل جدروں اندروں تیریوں ڈک لی رہا حسبون اللہ و نیم الوکیل اللہ نے سارے بیڑے پار کر دینے سمجھ کے پڑھیا کر اب تصوید منگیت رٹے آ رٹے یہ سواب دے ہوئے گا لیکن سمجھ کے پڑھیا کر سیابانیا کیا وقالو حسبون اللہ و نیم الوکیل حیرت میں نوس بندے تو جڑا خوف و خطر اندر اپنے اپنوں محسوس کر دے حسبون اللہ و نیم الوکیل نہیں پڑھتا انہوں نہیں پتا اللہ نے سورہ علم راج جدو سے آبانیا کیا حسبون اللہ و نیم الوکیل تے سنے رب نے جواب کی دی فرمایا لہنکلہو بنایمت من اللہ و فضل لم يمسسو مسو و تبعو رضوان اللہ واللاؤدو فضل عظیم انما ذالکم الشیطان یحویف اولیاء فلا تخافوهم وخافونی انکنتم مؤمنین اللہ فرما دینے اے شتانی بڑھکانے حضرے اے ناگ اللہ تو ناکبر آیا کرو جی اندروں اندر میرنہ لائیاں جی رب فرما دینے جی میرنہ کالا لائیاں جی اندروں ناتے تو دے تو عیدی خیرت ہے تنہائی پاک ہے میں نو سمجھ دیو میری طاقت قوت دے حسبون اللہ و نعمل وکیل پڑھیا کرو اے شتانی بڑھکان دھڑکان تو پریشان نویا کرو اسی پر جنہیں حسبون اللہ و نعمل وکیل آکھیا اللہ فرما دینے نعمت بھی عطا فرمائی فضل بھی عطا فرمایا دشمنان دیاں ساریاں سالسیاں نہ دے مو دے پاک ہے اللہ فرما دینے حسبون اللہ و نعمل وکیل پڑھن والے انہوں اپنی رضا مندی تے خشنودی تے سارے خزانے عطا فرما دیتے اور بابا جی نے کی پڑے حضرت ابراہیم نے حسبی اللہ و نعمل وکیل لہو یمان دارینا ماشاء اللہ اللہ جنہیں آئے نہیں جتھوں آئے نہیں اللہ نے انہوں مکہ لے گا دلو اگے کہو اللہ انہوں مکہ لے اینا میرا قلیہ دار القرآن آباد کیتا ہے میں تھے تیمسان پڑا ہے میں آدھیوں جی طالب علمانہ نوکر میں نو الحمدللہ مدرسے دے طالب علمانہ دو اپنے پتروں نالوں میں اللہ جاندہ جی زیادہ عزیز نے میری تے زمگی احیم دارس واسطے میں دعا کرو اللہ اتھو امام احمد بن حمل پیدا فرمائے سارے نہیں بولے اللہ ابن تیمیہ پیدا فرمائے اللہ قیامتہ کے صدقہ چاریہ قیم تیم فرمائے لو جی میں کہ دعا کرنا تو اڑے سارے علی یا الہ الالمین جیڑا اسبون اللہ و نعم الوکیل یا حسبی اللہ و نعم الوکیل دھونوں ترہ پڑھنا درست ہے اللہ جیڑا ہون میں نو پڑھ کے سڑھائے نا انہوں ایسے سالم دانے رفاج پڑھن دی توفیق دمی حسبی اللہ و نعم الوکیل اے نو کس رتنا پڑھو دھرنا پڑھے دے مسلط کر شاہ شاہ جی کی ہوئے گا وہ کوش بھی نہیں ہوئے گا کی ہوئے گا رامنا رامنا کی ہوئے گا وہ گالتے دیارنا کر شاہ وہ تیری اندر کو ایمان ہے تو اللہ نے حیون کیومن نہیں آتیری کفیت ہے کافرہ نالوں بھی پیڑی مومن بندہ دیڑنا بیچے ان ہوئے نہیں سکتا کنے ہمیں خطرے اندر ہوئے کنے ہمیں خوب اندر ہوئے بدوکہ میں تانیاں ہوئے وہ دے حتھ جہس بول اللہ و نعم الوکیل دی تنہار ہوئے اللہ دی عصد دی قسم وہ دی شان مقام تے جرہ تا مقابلہ اے مضبوط پہاڑ بھی نہیں کر سکتے پجمہ سنوڑو یا نماز کھڑی کریے وَلْكُرُ اللَّهَ كَزِيرًا لَا عَلَّكُمْ تُذْلِحُونَ بریکہ لالا کے نہ پڑیا کر کسرت نہ پڑیا کر دھر غیران دے تو نہ جایا کر دھر غیران دے تو نہ جایا کر اس رب نورو روم نایا کر سب دکھڑے اسنو سنایا کر حق لا الہا دوسری نہیں پڑنا دوسری نہیں پڑنا حق لا الہا اللہ اس رب گس ہرنو جھکایا کر برانی اذکار تے عمل کمایا کر اے میں کبرتے نہ متھے ٹکایا کر حق لا الہا اِلَّا اللہ لا الہا اِلَّا اللہ اچھا مِنو بڑی حیرت اندھیوں سے بندے تے جے دے تے غم میں تے دعای یونس نہیں پڑ دا اونو نہیں پتا مالک نے کی جو آپ دے شڑے ہیں مِنو بڑی حیرت اندھیوں سے بندے تے جیڑا بیماری نا کل دا پھر دے تے رب نیمسنی الضر روان تا رحم الراحمین تے سورہ فاتحہ نہیں پڑ دا اونو نہیں پتا دے جو آپ اندر اللہ دے جے رسول نے کی فرمایا ہے مِنو بڑی حیرت اندھیوں سے بندے تے جیڑا حق سچ تے کھوا کے بھی لوگاں دے مکر تے لوگاں دے فریب تے پریشان ہو جاندہ ہے اونو کی کہنا چاہیدہ ہے وَاو فَوَيْزُ عَمْرِيَ لَلَّا وَاو فَوَيْزُ عَمْرِيَ لَلَّا اِن اللہ ہم شیروں ملے بعد مِن حیران انہوں سے بندے تے جیڑا بندہ انہوں تھوڑا جب خوف ایک خطرہ ہے تے حسبون اللہ تے محمل وکیل نہیں پڑتا انہوں نہیں پتا مالک نے کی جواب دیتا ہے آخری گن شوڑ لو میں حیران انہوں سے بندے تے جیسے بندے تھے کوئی پیارا کھو گیا ہے پتر جدا ہو گیا ہے فوت ہو گیا ہے یا چلاہتن ہو گیا ہے یا کتے ٹر گیا ہے روگ لگ گیا ہے تھی لگ گیا ہے یا ایک دعا کرو ادرویشو ادرویشو اللہ دےو ولیو اللہ ماں دے لو اولادہ دے روگاتو مفعوظ رہو آمین اللہ دے دی خیر کریں آمین بولے آج ناہ اللہ پتر آدی خیر کریں آمین اگر پتر والوں کے روگے اللہ نہ کرے کوئی معظور ہے ہے نا کہیں آلے بچے آلے مسلم ہیں ابنار مل کو پرابلم ہے یا کوئی وطنچ کہیں آلے پتر جل آلے پردیس اندر اوہ پردیسی آلی بڑی دعا کرے آ کرو انہ دے دلانچ بڑی وطن دی مبجے سلام دی مبجے آلے پردیسی باہر لگے پردیس اللہ انہ دے مال جانچ برگنافر انہوں سلام تی دن آلے مابیان کو اور دی توفیق تافر انہوں بڑی آلے مال جے میں آدھے جنرین افریقہ اور خریج اور بندر اے مسلم کیمیونٹی بہت کم کر رہی جے میں حرانو ناس بندے تے گلم ہو گئی جے حرانو ناس بندے تے جس بندے نو پتھ والو ازمایا گیا ہے تین اطلاق ہو گئی ہے تین لو ازمایا گیا میرے الویر تے او آو زیفانی پردہ کےڑا فَصَبْرُنْ جَمِيل کی فَصَبْرُنْ جَمِيل فَصَبْرُنْ جَمِيل وَاللَّا وَالْمُسْطَان فَصَبْرُنْ جَمِيل وَاللَّا وَالْمُسْطَان جیڑا اے جملہ نہیں پڑھدہ انما عشق بثی وَحُزْنِ اللَّا فَصَبْرُنْ جَمِيل وَاللَّا وَاللَّا وَالْمُسْطَان میں بڑا خوبصورت سبر کرنواڑا مالا تیرے پیاج میرے یا ربا تیرے کوڑویں مدد منگنواڑا مالا میرے یا ربا انما عشق بثی وَحُزْنِ اللَّا مَا ٹُرْگئیو دل بے قرار رہندہ اپا ٹرگئی دل بے قرار رہندہ بیوی نیک ٹرگئیو دل بے قرار رہندہ پتر بیمارت دل بے قرار رہندہ پتر مزورت دل بے قرار رہندہ پتر اللہ نہ کرے نجاز مقدمہ ہوئے تیرے دل بے قرار رہندہ پتر پا میں سونے آدھے چمچیاں جھ کھا کے سو میں نا پردیس اندر ہو فیصلہ با دیو امیہ بینوے یوندہ پتہ نہیں آج نے روٹی کھا دیئے کہ نہیں کھا دی پتہ نہیں آج کپڑے آب تو دینے کے میں کپڑے بھی پائے شکے نہیں پائے اللہ نہ کرے کوئی اے ہو جی بے چینی ہو جائے نا پیارے دی جدائی یا تکریب ہالی تے اے تسی دو چیزاں پڑھ دیا رہنہ سورل یوسف دیا فشابرن جمیل واللہ المستان انما شعبتی وحزنی اللہ میں نو حیرت ہوں دیئے جیڑا نہیں پڑھ دا پتہ حیرت کیوں دیئے ہون ٹیم نہیں ہے بر میں میں تفصیل نا داست دین دا اشارہ کر دینا پتہ کیوں حیرت ہوں دیئے پتہ نہیں ہوں بابے یقوب الاسلام نے جی دو میں پڑے آسی نا فشابرن جمیل فشابرن جمیل واللہ المستان جی دو بابا جی اکوب الاسلام نے پڑے آسی نا بینی امین دے بارے دے یوسف دے بارے انما اشکو بثی وحزنی اللہ اے منو گلہ کر دیو بابا تے انو انجو گیا بابا تے انو انجو گیا ہر منہ یوسف 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 کر دا رہی نا بینی امین بینی امین کر دا رہی نا ام منو اے حجتنز کر دیو تو انو کی پتہ اے نا کو تراندی جدائی دی وجہ تو میرے دیل جکیڑے کڑے او بھارے ہوں دے نے تو انو کی پتہ میرا کلے جا دیل جکنی وری پھٹ دا ہے تو انو کی پتہ انو مزور وے کہ ہائے ہائے ہیں میں کئی بابا اب جاننا ہوں فیصلہ باتی شکر دا کریا کرنا کہیں یہاں دے بیٹے مزور نے لنگڑے نے لولے نے اللہ دیگس میں دیاڑی چک کئی وری روندے نے ماں کئی وری روندی شکر اللہ دا کر اللہ نے سیت مہدولہ دیتی ہے تو انو کی پتہ میرے دیل جکڑے ہو باڑے یہوں دے نے خیر تو اللہ پاک نے کی کی تا جواب پتا کی تا اللہ نے اللہ نے یوسف ہی لٹا دیتا ہے اللہ نے بیڑیاں مین ہی لٹا دیتا ہے اللہ نے اکھاں دی اللہ نے اکھاں دی بولے آجے نہ اللہ نے اکھاں دی یوسف ہی لٹا دیتا ہے فشبر جمیل واللہ المستان انہم عشق بستی وحزنی اللہ حضرت یوسف ہی آگئے پاچی بنی امین ہی آگئے اکھاں دی بنائی بھی آگئی تگال تیار نہ سوڑ لے اللہ پاک نے مصر دا تخت بھی عطا کر دیتا ہے سبحان رب بکا رب العزت اللہ یوسف و سلام انہم المرسلین والحمدللہ رب العزت